بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اب یہ جو ہے اپنا منصوبہ بنایا ہے یہ پلین بنایا ہے یہ جو ہے انہوں نے ایک ارمگنائز کیا ہے کہ جی وہ بھی جو ہے وہی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنائیں گے جو عمران خان نے اپنائیا تھا اور جس وجہ سے عمران خان صاحب کو مقبولیت ملی تو یہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی بیانیاں پہ آئیں گے جو ڈی ٹی روڈ سے جب نواز شریف کو پاناما کیس سے نکالا گیا تھا اب نون لیگ چاہ رہی ہے کہ اب وہ اسی پرانے بیانیاں پہ آئیں گے ووڈ کو عزت دو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہوگا ججز کو یہ گالیاں دیں گے اور جنرلز کو گالیاں دیں گے فوج کو گالیاں دیں گے تو اب اس کے اوپر انہوں نے عمل شروع کر دیا ہے مریم نواز کا میڈیا سیل اس حوالے سے سرگرم ہو چکا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانس انتیس اکاؤنٹس ایسے ہیں جہاں سے جو ہے اپنا عدلیہ مخالف مہم کا آغاز کر دیا گیا گیارہ ہزار سے زائر ٹویٹس کی گئی ایک ٹرینٹ بنایا گیا عدلیہ مخالف مہم کے اوپر اور جسٹس اجاز الہسن کو شدید جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی گئی جو غیر مناسب تھی اور جو کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کا دفاع کرنا یا اس کے حق میں بیان دینا انتہائی نامناسب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی نون لیگ تھی جو کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑے ہوئی تھی اب ان کے گلے پڑنے جاری اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک بہت بڑی سازش رچ لی ہے ایک بہت بڑی سازش جو ہے انہوں نے تیار کر لی یہ سازش وہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک سازش کے تحت ایک ایجنڈے کے تحت منتخب حکومت کو گرایا عمران خان صاحب کو جو ہے انہوں نے گرایا اب اس کے بعد جو ہے اب یہ اس کے بعد خصوصا فوج اور ججز کے خلاف تذہیر کامیز جو ہے اپنا اب ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں ایک پورا پروگرام چلانے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے سے اس پورے اس سے جو ہے ان کا کہنا وہ یہ سمجھ رہے ہیں مریم نواز نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نامناسب بےہودہ مہم چلا کے جو ہے عدلیہ کو پریشر میں لے کر آئیں گے اور عدلیہ جب پریشر میں آئے گی تو ان کے حق میں فیصلے کرے گی اور یہ بات تب سے شروع ہوتی ہے جب ڈپٹی سپیکر رولنگ دیتے ہیں ایک غیر مناسب غیر آئینی رولنگ دیتے ہیں اس رولنگ کے بعد جو ہے اپنا حمزہ شہباز وزیر علا منتقب ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو ہے اسی دن اسی رات جو ہے اپنا سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں رات کو پٹیشن فائل ہوتی ہے صبح میں وہ جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر اطاہ بندیال جسٹس اجاز الہیسن اور جسٹس منیب اختر جو ہے اس کیس کو سنتے ہیں اس کیس کو سنتے کے بعد جو ہے حمزہ شہباز کو اسی اسٹیٹس پر بال کرتے ہیں جو ان کا پہلے تھا یکم جولائی والا وہ عبوری جو ہے اپنا وزیر علا بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نون لیگ میں ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے سوک گیا ایک سماو بن جاتا ہے اس کے بعد جو ہے تب سے وہ آغاز ہوتا ہے عدلیہ کے خلاف تزیق آمیز غالم غلوچ کا آغاز ہوتا ہے بہت شدید جو ہے اپنا گالیاں دی جاتی ہیں تزیق کی جاتی ہے محزز ججز کی اور اس کے بعد اب فباد چودری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اپنا نون لیگ کا جو اگلا پروگرام ہے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ فوج کے اوپر وہ تنقید کرنے والے ہیں فوج کے کچھ جرنیلز کو وہ جو ہے اپنا آڑے ہاتھوں لیں گے اور ان کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ ادارے دباؤ میں آ کر ان کے حق میں فیصلہ کریں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو ملے مگر دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ آ کر چاہتی کیا ہے یہ میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ نون لیگ چاہتی کیا ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا بیانیاں تھا عمران خان صاحب نے جس طرح سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا پھر وہ مقبول ہوئے مقبول ہونے کے بعد پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا تو اب نون لیگ چاہتی ہے کہ جناب کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں اور اس کے بعد ان کو بھی وہی پذیرائی ملے جو عمران خان صاحب کو ملی تھی مگر بات یہ ہے کہ اس زفہ نون لیگ جو ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تو اپنانے جا رہی ہے اس کی تیاری تو کر رہی ہے مگر یہ ان کی غلط فہمی ہوگی کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا جو ہے انٹی جو ہے اداروں کے حوالے سے جو مہم چلائیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی وہ اس میں خود یہ پوری کی پوری مہم مہم جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی کیونکہ عمران خان کو جو مقبولیت ملی کیونکہ عمران خان ایک محبی وطن لیڈر تھے ان کے اوپر کرپشن کا کوئی اس رنز الزام نہیں ہے نہ وہ کرپٹ ہیں نہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام ہے یہ تو تمام کے تمام جو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے رہنماں ہیں جتنے بھی اپنا ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں یہ تمام جو ہے اپنا کرپشن میں ملوث ہیں آدھی ان کی کیبنٹ کرپشن آدھی سے زیادہ جو ہے کرپشن میں ملوث ہے آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے زمانت کے اوپر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام جو ہے ان کو اپنے سروں پر بٹھائے گی یا ان کو جو ہے اپنے دلوں میں جگہ دے گی عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یہ نون لیگ اس سے بہت زیادہ خائف ہو چکی ہے بہت زیادہ اس سے خوف زدہ ہو چکی ہے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو مریم نواز کا میڈیا سیل ہے اس کے اندر کچھ میڈیا چینلز کے بھی لوگ ملوث ہیں جس کے اندر فاد حسین کا نام آرہا ہے جو اس وقت مشیر ہیں جن کا عوضہ جو ہے وفاقی وزیر کے برابر ہے وہ بھی اس کے ملوث ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ملوث ہیں مریم نواز صاحبہ بھی ملوث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حامد نیر صاحب کا بھی نام آرہا ہے غریضہ فاروقی کا نام بھی آرہا ہے منصور علی خان کا بھی نام آرہا ہے اسی طرح دن نیوز سے بھی نام آرہا ہے اس کے علاوہ ایکسپریس کے بھی کچھ جو ہے صافی کچھ اینکر ملوث ہیں کچھ وی لاغر ملوث ہیں جو وی لاغ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ بھی جو ہے اس پوری کیمپین کا اس پورے سوشل میڈیا سیل کا حصہ ہیں مگر اب دیکھنا ہوگا کہ اب ادارے اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں کوئی حرکت میں آتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ نون لیگ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اب ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا اب ہم نے وہی کرنا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا عمران خان صاحب کی طرح ان کا ماننا ہے کہ ہم بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنائیں گے جی ٹی روڈ والا بیانیاں لے کے آئیں گے ووڈ کو عزت دو والی بات کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا ہمارے ساتھ ادارے مجبور ہو جائیں گے پہلے کی طرح تو ہمیں بھی کوئی ڈیل دیں گے کوئی ڈیل دیں گے آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگایا نواز شریف نے ہر جلسے کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ہر جگہ کے اوپر جو ہے دونوں نے مل کر فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف جو ہے اپنا ان کو گالیاں دی ان کے نام لیے ان کی تزیغ کی نامناسب گفتگو کی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو نواز شریف کو ڈیل ملی نواز شریف باہر چلے گئے ایک ڈیل ہوئی پورا ایک معاملہ ہوا تو اس کے بعد وہ لندن چلے گئے اس کے بعد یہاں پر ان کے کیسز رک جاتے ہیں اور تمام ان کو آسانیاں ملتی ہیں آسائش ملتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا جاتا ہے جس طرح سے نکالا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں مگر بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عمران خان اب دو تائی اکثریت عمران خان صاحب کو دو تائی اکثریت ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سترہ جولائی کو جس طرح سے عوام نکلی بیس حلقوں کے اندر جس طرح سے عوام نے عمران خان کو بھرپور ویلکم کیا بھرپور جو ہے پذیرائی ان کے بیانی کو ملی اور ان کے سترہ جو سیٹیں نکل گئیں دو سیٹوں کے اندر دانگلی کر کے اور ایک پوری جو ہے الیکشن کمیشن کی اس کے اندر سازش ملوث تھی ہروایا گیا مگر پندرہ سیٹوں کے وہ کامیاب ہوئے اور بہت زیادہ ووٹ عمران خان صاحب کو ملے ہیں تو اب ان تمام جبانتوں کو خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں چلے جاتے ہیں اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب دو تائی اکثریت لیں گے اور اس کے بعد ان تمام چوروں کا ان لٹیروں کا مقدر جیل ہوگی اور اس کے علاوہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملوث ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے ان کے لیے بھی زمین تنگ کر دی جائے گی تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ادارے نونلی کو آخر کتنی ڈیل دیتے ہیں ڈیل دیتے ہیں یا پھر ان کے اوپر کڑا جو ہے اپنا ہاتھ رکھا جائے گا جس طرح سے یہ غلیظ مہم چلا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا یا پھر نہیں تو اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی